کیوں بکتا ہے ہار سنگار یا پاری جات کا فول اتنا مہنگا سکھے فول بکتے ہیں یا گیلے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں اس کی کھیتی کتنا ہوتا ہے فائدہ ساتھی اس کے ادھیعتمک اور عوصدی مہتو کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے تو ساتھیو بنے رہے گا ویڈیو کے انتک کیونکہ ویڈیو میں دیگی جانکری آپ کے لئے نئی ہے اور لاپکاری ہونے والی ہے نمسکار ساتھیو ساتھیو یا دی ہم اس کے ادھیعتمک مہتو کو دیکھیں تو سناتن دھرم میں ہر سنگار کا بہت مہتو ہے اس کے فول ایشور کی آرادنا میں بہت مہتپونستان رکھتے ہیں ساتھی دھارمک مانیتاو کے انسار یہ بھگوان وشنو کو اتی پری ہوتے ہیں وشنو بھگوان کے اوتار پربو سری رام کو بھی یہ بہت پری ہوتے ہیں اسی وجہ سے پردھان منتری سری ناریندر مہدی جی نے پچھلے دنوں میں آیودیا میں اس کے پودے کو لگایا تھا آتھا چونکہ بھگوان وشنو کو یہ پری ہے تو سوائک روپ سے ماتا لکشمی اور سیتا ماتا کو بھی یہ کافی پری ہوتے ہیں آتھا کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی گھر کے آنگن میں پاری جات یا ہر سنگار کا پودا ہوتا ہے اس پریوار پر اور اس کے سدشیوں پر ایشور کی گرفہ ہوتی ہے ساتھی اس کے فولوں کی خوزبو اور اس کی خوبصورتی سے مانسی کللاس و سکاراتم گرجا کا بھی سنچار ہوتا ہے انگری جی میں اسے نائٹ جیسمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس کے پشپ رات میں کھلتے ہیں اور آپ نے اکثر اپنی مورننگ واک کے دوران ان فولوں کو پیڑ کے نیچے سیکڑوں کی سنکھیا میں دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ کوئی بھی پشپ ایشور کو چڑھانے سے پہلے جمین پہ گر جائے تو اسے بھگوان کو نہیں چڑھائے جاتا لیکن سوائم بھگوان نے بھی اس پشپ کو یہ چھوٹ دی ہے کہ ہر سنگار کا فول یادی کوئی بھکت سیدھے پیڑ سے توڑ کر بھگوان کو ارپن کرتا آئے تو بھگوان خوش نہیں ہوتے بلکہ اس کے وپریتوئے ان نیچے گرے ہوئے پشپو کے ارپن سے ہی پرسند ہوتے ہیں اتہ آپ بھی اس بات کا اوشیز دیان رکھے گا اور یادی آپ کو یہ جان کر یہ آج پراثم بار پتا لگی ہے تو پھر ایک لائک تو بنتا ہی ہے تو ساتھیو اس کے آدھیاتوی مہتو کے ساتھ ساتھ یادی ہم اس کے ویبھن آئیرویدیک اور اوشیز دی مہتو کو ویبھن ویدونو دورا ورنیت اور آئیرویدیا چاریو دورا ورنیت مہتو کو دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کے فول پتے اور چھال کا اپیوگ اوشیز دی کے روپ میں ہوتا ہے حالانکہ ساتھیو میں کوئی بہت بڑا پروفیشنل ہیلتھ ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ایک پرکرتی پریمی ہونے کے ساتھ پرکرتی پردت انیک اوشدیوں پیڑ پودوں میں کچھ کے پرتیکس انبہو سویوں کے ساتھ یا آنے کہیں ملنے والوں کو یا اتر کہیں اور رشی منیوں اور ان ویدونوں دورا ورنیت انبہو کو آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کا پریاس کرتا ہوں ہو سکتا ہے سبھی مانوں میں اس کی پریوک کے پرنیم ایک سے نہ ہو لیکن ادھیک تر ماملوں میں پرکرتی پردت اوشدیا پیڑ پودے ہمیں لاپ پہنچاتے ہیں ایسا میرا پورن اسواس ہے پرکرتی پردت ان پیڑ پودوں کی جانکاری میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں آتا ان کے پریوک کے اوپر آپ اپنے پروفیشنل ہیلتھ ایکسپرٹ سے آوش ویچا ریمرز کریے گا اور ان کی بھی یا دی میری ان باتوں سے سہمتی بنتی ہے تو آپ کے اندر ایک اسواس پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے سکاراتمک پرینام پرابت ہوتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے آتا ساتھیوں ان ویشے ویشے شبگیو دارا ورنیت اس کے عصدی مات کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس کے فولوں میں سگندی تیل ہونے کے ساتھ کیسر کے سمتولیو نکٹین تھن درویو گلوکو سائیڈ ہوتا ہے اور پتوں میں میسیل سیلیسیلیٹ ٹینک ایسیڈ میینیٹال گلائکو سائیڈ کے ساتھ ویٹامین اے اور سی کے ساتھ انی تطوی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ویشے شروپ سے گٹیا روگ بواسیر سائیڈکا مالیریا ڈینگو چکنگونیا کے ساتھ اس تری روگوں توچہ روگوں کے ساتھ رہتے سمبندی روگوں روگ پرتی روڈک شمتہ کو بڑھانے والا مانا گیا ہے حالانکہ ابھین روگوں میں اس کے دو دن سے لے کر بیس دنوں تک پریوک کی بات کہیں گئی ہے اور سردیوں میں ایک سامانی وقتی بھی یعنی سپتہ برتک ہار سنگار کے فولو اور پتوں کا کارا بنا کر پیتا ہے تو اس کی بھی روگ پرتی روڈک شمتہ بڑھتی ہے وہیں سائیڈکا میں اس کے پریوک کو دیکھیں تو اس کے پانسات پتوں کی چٹنی بنا کر رات میں ایک گلاس پانی میں ملا کر ہلکی آج پہ آدھا گلاس پانی رہ جانے تک اُبال لیں ہم تھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں یعنی سبح اٹھ کر مو دھو کر کھالی پیٹ اس پانی کا سیون کرے سمبھو ہو تو بینا چھانے ہی سیون کرنے سے سائیڈکا میں سات دنوں میں ہی فرق محسوس ہونے لگتا ہے ساتھی موسمی بیماریوں ساتھیوں جیسے کی ملیریا ڈینگو چکن گونیا کو ختم کرنے کی شمتہ بھی اس میں ہوتی ہے ملیریا آدھی میں دو چمچ ہر سنگار کے پتے کا رس ساتھی دو چمچ شہد اور دو چمچ ادرک کے رس کا پراتر اور سائنکال سیون کرنے سے لا پہنچتا ہے ساتھی ساتھی اس کے آدھیہتمک اور عوصدی پریوک کے لوا یادی ہم اس کے آرثک محت کو دیکھیں تو یہ بات جو آگے ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ مکھی روح سے کسانوں کے لیے ہے ساتھی پچھلے ورس سردیوں کی بات میں ہمارے شہر میں اس تھی ایک عوصدی نرمات کمپنی میں چون پرانس لینے گیا تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایرویدی کوئی بن رہی تھی ویسے ہی بات بات میں چونکہ پرکرتی ایو پیڑ پودھو سے سمند بات اور ان کے مانو کو لاب کے بارے میری کافی روچی ہے تو وہاں جو مالک تھے اس فیکٹری کے اس وحشت نرمات کمپنی کے تو انہی ویشو پر بات کرتے کرتے ویبین پیڑ پودھو اور ان کے وحشت محتو کے بارے میں تو انہوں نے بتائے کہ ایدی آپ کے ملنے والے کسی کسان کے پاس پاری جات یا ہر سنگار کے پیڑ ہو اور ابھی چونکہ اکٹوبر کا مہینہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کے پھول اکھٹے کرے سکھا کر ہمیں دے تو ہم انہیں دو ہزار روپے پرتی کلو کی بھاؤ سے خرید لیں کیونکہ اسے ہم کیسر کے وکلپ کے روپ میں دواؤ کی نرمان میں کام میں لیتے ہیں حالانکہ تب تک اس پیڑ کے بارے میں سویم بھی میں کچھ حدیق نہیں جانتا تھا لیکن میں نے اس پیڑ کے بارے میں انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنا اور جانکاری جھوٹانا پرارم کیا اور میں نے کسانوں کے یہاں اس کے بارے میں چرچہ کی لیکن میں پھولوں کو اکھٹا کرنا اور بیننا پریکٹیکل اتنا آسان نہیں تھا میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن پچھلے ورش میں میرے ایک کلائنٹ کے لون اور کچن گارڈن میں اس کے دو تین پیڑ لگے ہوئے دیکھے تو ان کے نیچے انگینت پھولوں کو گرے ہوئے دیکھا میں نے پندرہ دنوں سے یعنی ستمبر پندرہ سے ویسے تو اگست ماہ سے ہی اس کے پھول کھلنا پرارم ہو جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے سردی بڑھنے لگتی ہے پھولوں کی ماترہ بھی بڑھنے لگتی ہے اور دسمبر کے انت تک اس کے پھول کھلتے ہیں تو ساتھیو اتنی لمبی چوڑی رامائن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پیچھے کی مکھ وجہ جو ہے اس کے بارے میں اب آپ بتاتا ہوں ساتھیو یہ میرا ویتی تنمان ہے کہ کسان اپنے کھیت کی میڈ یا فالتو پڑی ہوئی جگہ جو کی کھیتی کی جمین نہ ہو اس پر بھی انہیں لگا لگا دیں اس کے پودھے ایک سے ڈیڑھ سال میں فول دینا پرارم کر دیتے دیکھیں یہ ایک سال کا پودھا ہے اور نرسری میں یہ آپ کو 30 سے 50 روپے کے اس پاس مل بھی جائے گا اور آپ چاہیں تو اس کی کٹنگ این ڈالی سے بھی انہ نیا پودھا تیار سے چار سال کے پیڑ کی جب اس کی آئیو ہو جائے گی تو کافی ماترہ میں اس کے اوپر فول کھلتے ہیں اور یہ میں نے پچھلے ورش شہر کے ایک پیڑ کے نیچے سے کچھ فول اکھٹے کیے انہیں آپ دیکھئے انہیں میں نے جب گیلے فول کو اکھٹے کر کے ہو جاتے ہیں یہ میرا ایک ایوریج ہے ساتھی ہم اس کو بیکار سے بیکار یا کم سے نیون تم گنید بھی لگائیں اور ایک پیڑ سے پرتی دن سو گرام گیلے فول مان لیں جو کی سوکھنے کے بعد بیس گرام رہ جائیں گے تو ایسا ہم ستمبر سے دسمبر یعنی کی چار ماہ تک پرتی دن کریں گے تو یہ جو بیس گرام سکھے ہوئے فول کو یعنی ایک مہینے تیس دن کے ہوئے تو لگ سکھے ہوئے اور یعنی ہم اسے ایک ہزار روپے بھاؤ مان لیں تو اس کی آدھی رقم ہو جائے گی یعنی چوئیس روپے پرتی پیٹ ہوگا اور ڈیلی سو گرام کی جگہ یعنی ہم پچاس گرام گیلے فول بھی مان لیں تو سکھنے کے بعد دس گرام رہ جائیں تو چوئیس سو روپے بنتے دو ہزار چار سو اور ایک ہزار روپے پرتی کلو کی در سے بھی ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں تو لگ بگ بارہ سو روپے پرتی پیڑ کے حساب سے آپ کا ریٹن ہوگا اب آپ کے من میں پریشن اٹھ رہا ہوگا کہ ان فول کو سارے فول موننگ تک آپ کے اس کپڑے پر گریں گے اور سیدھا آپ اس کپڑے کو ایک ساتھ اکھٹا کر سکتے ہیں جو کہ بہت آسان ہوگا دوسرا ساتھی ہو جب میں نے اسے ایموزن پر چیک کیا آپ بھی چیک کریے گا تو اس کے پتوں کا پاوڈر اور اس بارہ سو روپے اور کلو کا بارہ ہزار جو کی زیادہ پیکٹ لینے پر ڈسکاؤن بھی پکڑ لیں تو اسے لگ بگ دوسو گرام کے جو چار پیکٹ بنتے ہیں اس کا 3899 روپے انہوں نے ریٹ لگا رکھی ہے تو لگ بگ جو میرا انمان ہے کہ 8 سے 9 روپے پرتی کلو کے حساب سے یہ مارکیٹ میں بھی ریٹیل میں بھک رہا تو یدی ہم اس کا چوتھا حصہ یعنی کی 2000 روپے اور یدی اس کا آدھا حصہ یدی 4000 روپے پرتی کلو کا بہو بھی کسان کو مل سکتا ہے ایسا میرا انمان ہے تو ساتھی اس پودے لگا سکے تو میرا ماننا ہے ساتھی ہمیں نقصان نہیں ہوگا یدی رشک ساتھی سمو بنا کر کچھ کچھ پودے اپنے اپنے کھیتوں پر لگا لے اور سب اکھٹے ہو کر اپنا مال اکھٹا کر کے ایک ساتھ یدی اس اوپج کے خریددار سے سمپر کریں تو کسان خریددار کو ادھیک دام کے لیے بھی منا پائیں گے اور چونکہ اس پیڑ پر روگ اور بیماریا بھی لگ بگ کم ہی لگتی ہے اور بہت آسانی سے اور کم محنت میں یہ پنب بھی جاتا ہے بس کسان ساتھی آپ کو ان کے فولو کو اکھٹا کر سکھانے سے لے پیکنگ کے پروسیس میں تھوڑی ساف سفائی اور ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے تو آپ کو دام بھی کافی اچھا ملے گا کیونکہ اس کا پریوک اوسطیوں میں ہوتا ہے مانو اسے کنزوم کرتا ہے اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو سے انہوں نے بھی اس طریقے سے پیپر پر سکھا رکھا ان سے بھی میں نے نیویدن کیا ہے کہ پیپر کی جگہ ٹیشو پیپر یوز کریں گے تو انہیں اسے سہر سوکار کیا ہے ساتھ ان ساری باتوں کو میں نے آپ سامنے رکھا ہے ویڈیو بھی لنبا ہو گیا ہے حالانکہ آشا کرتا ہوں کہ اسے نیا بھی ہے آپ نواج کر سکتے ہیں اور اس نواج سکار سکار آتما اور لاب دائک پردان کریں دھنے آدھے وہاں بھار سادی یعنی آپ لگتا ہے ویڈیو میں دی گئی جان ساتھی کیلئے بھی لاب کار ہو سکتی ہے تو اسے جرور ان کے سکتی